جوڈیشل کمیشن نے سانیہ اے پی ایس کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دے دیا ریپورٹ کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں میں دہشتگردوں کو روکنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی سیکیورٹی گارڈز کی پوزیشن بھی درست نہیں تھی سیکیورٹی فورسز کی توجہ اے پی ایس کے مین گیٹ پر تھی جبکہ دہشتگرد پچھلے راستے سے داخل ہوئے کوئی مضاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا سپریم کورٹ کے حکم پر سانیہ آرمی پابلک سکول کی کمیشن ریپورٹ جاری عمران خان ملک پر مسلط ہیں شہباز شریف کے خلاف ترخواست میں جال سازی کی گئی مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو شہید جمہوریت چودری زہور الہی کی انتالیسویں برسی زہور پیلس گزرات میں مرکزی دعایا تخریب چودری شجاعت حسین نے پیغام میں کہا چودری زہور الہی نے حق سچ اور جمہوریت کے استحقام کے لیے اپنی جان قربان کی چودری پرویز الہی نے کہا چودری زہور الہی نے حق گوئی اور آدام دوستی کی سیاست کی چودری معانی سلہی نے بیان دیا زندگی بھر دوسروں کے کام آتے رہے پاکستان کے ہندو مودی کے ہندوستان میں بھی محفوظ نہیں جودپور میں گیارہ معصوم پاکستانیوں کے قتل کے خلاف ہندو سراپا احتجاز اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر دوسرے روز بھی دھرنا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچول جائزہ مذاکرات بادشیت کی کامیابی کے بعد پاکستان کو کرزے کی تیسری قس جاری ہوگی اورڈ بینک نے پاکستان کے لیے پینتالیس کروڑ ڈالر گرانٹ کی منظوری دے دی رکم تبینائی منصوبوں پر خرچ کی جائے گی وزیرعالہ پنجاب نے ایڈیشنل آئی جی ساؤس پنجاب کی تائناتی کے لیے تینوں نام مسترد کر دیئے سمری میں ایڈیشنل آئی جی عزر حمید کھوکر زفر اقبال غلام رسول زاہد کے نام بھیجے گئے تھے عثمان گزداد نے ایڈیشنل آئی جی ساؤس پنجاب کے لیے آئی جی پنجاب سے نئے نام مانگ لی عمر اکمل فکسٹنگ کیس میں عالمی سالسی عدالت نے پاکستان کریکل بورڈ کی درخواست مسترد کر دی پی سی بی نے سامات سویچزر لینڈ کے علاوہ کسی اور موئلہ میں رکھنے کی درخواست کی تھی اسلام آباد میں ٹیک ٹاک سٹار ماروی چودری کے خلاف قتل کا مقدمہ درس مقتول ناظمان کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درس کیا گیا علی کی لاش پوست موٹم کے لیے پیمز ہسپتال منتقل